بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ بتا رہی ہوں جس کو کر کے آپ بہت سے فوائد حاصل کر ستے ہیں سامائن جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ عید الازحہ کی آمد آمد ہیں تو باب علم کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید الازحہ کی پیشگی مبارک بات قبول ہو اللہ پاک ہم سب کو عید کی سچی اور حقیقی خوشنہ نصیب فرمائیں آمین جی تو سامائن اگر آپ پر یا آپ کے عزیز و اکارب میں سے کسی پر جادو کے اثرات ہیں تو آپ جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں تو بھی یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ پروردگار بیٹا عطا کرے گا سامائن اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے مسلسل گھاٹے میں چل رہا ہے تو کاروبار میں ترقی کے لیے بھی میرا یہ آج کا وظیفہ بہت ہی پور اثر ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اگر کاروبار اولاد یا ریزق میں بندش ہے تو اس عمل کو کرنے سے بندش کی اثرات زائل ہو جائیں گے ریزق میں اضافے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے اچھی صحت اور تندرستی کے لیے یہ وظیفہ کریں آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے بلکل صحت مند تندرست ہو جائیں گے سامائن کسے بھی قسم کی اگر مشکل اور پریشانی ہے تو اپنی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ مشکل اور پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ختم ہو جائے گی سامائن آپ کوئی بھی بڑا یا مشکل کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ وظیفہ کر لیں آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں امتحان میں جا رہے ہیں یا کوئی بھی کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا کوئی بھی مشکل آ پڑی ہے کسی بھی قسم کی مشکل یا بڑے کام کے لیے کام میں غیبی مدد کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کریں ہر جائز دعا پوری ہوگی اور یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی غیبی مدد کرے گا جی تو سامین اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس عیدل زہا کے روز کون سا آسان اور مختصر وظیفہ کرنا ہے اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ریڈ بٹن کو پریس کریں باب علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامین عید کے روز نمازِ اثر کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کیے بغیر ایک سانس میں سات مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیں وظیفہ کے اول آخر سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پاک پروردگار سے دعا کریں جب تک آپ کی جائز حاجت پوری نہیں ہوتی آپ اسی طرح روز نمازِ اثر کے بعد وظیفہ کرنا جاری رکھیں سامین اللہ کے نام میں بہت برکت ہے اور یہ نام بہت زیادہ پور اثر ہے دل میں مکمل یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی وظیفہ کی کامیابی کے لیے پانچ وقت کی نماز ادا کرنا اپنی عادت بنائیں اور جھوٹ چوگلی غیبت اور ہر قسم کی برائی سے خود کو دور رکھیں ہر مقصد کو پانے کے لیے الہدہ الہدہ بار وظیفہ کریں اور عید کا روز خاص طور پر نعمتیں بٹنے کا دن ہوتا ہے اللہ کی خاص کرم نوازی کا دن ہوتا ہے کوشش کریں عید کے دن اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اللہ کو یاد کریں اور یہ وظیفہ سٹارٹ کریں اللہ کے آگے رو رو کے بلک بلک کے مانگیں وہ ضرور نوازے گا پاک پروردگار کو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگا کریں اللہ کو اس کے پیارے اور برگزیدہ بندوں کا وسیلہ بنا کر مانگا کریں وہ سلطانوں کا سلطان ضرور نوازے گا سامین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ